موجود ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایک طرف گلگت بلدستان کو صبح بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ آٹھ نشستیں قومی اسمبلی کی عزاج رویت اور تین نشستیں گلگت بلدستان کو دی جا رہی ہیں اور پانچ مشکری کا نشستیں جو ہیں وہ سینرٹ کی دی جا رہی ہیں اس سے آپ کیا موقع ہے؟ جی بلکل اس طرح کی غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں وہ میڈیا میں گردش کر رہی ہیں مختلف سیاستدان اور حکومت سے جڑے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو کشمیری عوام ریاست کے عوام جو ہیں وہ اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ ریاست کی مستقیل جو بندر بانٹ ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو قدم لاسٹیئر مودی حکومت نے اٹھایا وہی قدم جو ہے وہ اب عمران خان کی حکومت بھی یہاں پہ اٹھانا چاہتی ہے یہ ہمارے شہداء ہماری جدوجود اور اس ریاست کے لوگوں کی قربانیوں کا سودا کرنے اور ان کو پامال کرنے کے مترادف ہے اور جمع کشمیری لبریشن فرنٹ ایسے کسی بھی اقدام کی ہار لحاظ سے مضامت کرے گا ہم اپنی ریاست کے اس سے بکرے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جی بلکل یہ مطالبہ بڑی شیدت سے کیا جا رہا ہے جمع کشمیری لبریشن فرنٹ جو ہے وہ ریاست کے عوام کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کی نمائندہ جماعت ہے اس کا نمائندہ فورم ہے اور ہم تسلسل کے ساتھ عالمی برادری کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں یونائیڈی نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جتنا جو قتل عام ہے یہ صرف ریاست تک محدود نہیں رہے گا جس طرح کی صورتحال ہے اس وقت خیتے میں ایک طرف چائنہ جو ہے وہ اپنے اگریسیو موڈ میں ہے انڈیا اور چائنہ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے امریکن انٹرس جو ہے وہ خیتے میں وہ بھی موجود ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس کو دنیا کے تمام بڑے بڑے کومنٹیٹرز جو ہیں پولیٹیکل کومنٹیٹرز اور سٹریٹیجی کومنٹیٹرز جو ہیں وہ اس کو ایک نیوکلر فلیش پوائنٹ قرار دے چکے ہیں اور وہ تیسری جو بڑی عالمی جنگ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے شروع ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ جو ایٹمی تاکتونک میں گھرا ہوا جو یہ خطہ ہے اس کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے اور جو یہ ریاست جمع کشمیر کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور سیز فائر لائن پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے شیملہ معاہدے کو کشمیریوں نے مسترد کیا ہے ایسے تمام معاہدے جن میں کشمیری نہیں ہیں ریاست کے عوام نہیں ہیں وہ ریاست کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے تو اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے یہاں سے افواج کا انخلاج اس کو یقینی بنائے اور پھر یونائٹی نیشن کی جو امن افواج ہیں وہ یہاں کا انتظام سنبھالیں تاکہ جو پورا جو پروسیس ہے ریفرینڈم کا یا رائے شماری کا یا فلیبی سائیڈ کا اس کو جو ہے وہ مجیدہ حالات کی تناظر پر آپ کی نظروں کو آپ کیا پہلام دیں میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں یہ جو معاملہ ہے جتنا بھی ہمارا معاملہ ہے ریاست کی ازادی والا تو یہ نوجوانوں کی باشعور اور پرجوش مداخلت کے بغیر یہ پیہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے جدوجود کی ہے اور جدوجود ہمارے حوالے کی ہے تو یہ اس جدوجود کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ مایوسیوں سے باہر نکلا جائے الزام تراشیوں سے باہر نکلا جائے اعتماد کی فضاء پیدا کی جائے اور لوگوں کو جوڑا جائے اور یہ کام جو ہیں وہ نوجوان کر سکتے ہیں یہ کام سیاستدان نہیں کر سکتے اور یہ کام سیاسی جماعتیں بھی بڑی مشکل سے کر سکتی ہیں لیکن نوجوان اگر باہر نکلیں گے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور وہی اس جدوجود کو عتمی منزل تک لے جا سکتے ہیں اس لیے یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے پاکستان کی کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نوجوانوں کی حکومت ہے اور نوجوانوں نے یہ عقوس حکومت کا دعویٰ ہے یہ میرا ماننا یا نہ ماننا نہیں ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں نے روایتی سیاسی جماعتوں کو شکست دے کر وہ ایک تبدیلی لائی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے اور ہمیں نوجوانوں کی مداخلت وہاں پر نظر بھی آئی تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تحریک ازادی کو کسی منطقی انجام کی طرف لے جائے تو نوجوانوں کو تو بارال باہر نکلنا ہے اور ان کو یہ بندن توڑنے موسیقی